میں صرف ایک دو باتیں کروں گا ریپیٹ کروں گا وہ چیزیں جو آلڑی ڈسکس ہو چکی ہیں کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے جو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے تو عرشت شریف شہید اس کے پیک گراؤنڈ میں ایک تین دن کا یہاں پہ اسلامباد میں پاکستان ایگزیکٹیو کاؤنسل پی ایف یو جے کے ایک سپریم باڈی ہے اس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کچھ ڈیسیشنز ہوئے ہیں اور یہ ایک دیسیشنز ہوتا ہے وہ یہی تھا کہ پرسوہ دکیس اب عرشت شریف اور اس میں انہوں نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا تھا کہ بھئی گورنمنٹ سے یو این سے پرائم منسٹر سے سب باڈی سی اپیل کی ہے کہ اس کیس کو جو ہے ایک تیسٹ کیس بنایا جائے اور ادروائز پی ایف یو جے جو ہے وہ اپنا کانٹری وائیٹ پروٹیسٹ کریں گے یہاں ایک میسیج جو ہے پیڈیم گورنمنٹ کے لیے نارمالی ہم یہ پرسیب کر رہے ہیں اور یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ بڑے دیموکراتک گورنمنٹ ہے پرو فری پریس ہے اور پرو جنرلسٹ ہے یہ ایک عام پرسیپشن ہے اور یہ پرسیپشن بیلٹ ہوا ہے اس کی تھوڑے سی ہسٹری ہیں اگر ہم پشلے تین چار پانچ سالوں کے اس ہسٹری کو جا کے اس کے تھوڑا تسکنہ نہیں کریں گے تو ہمیں پیڈیم گورنمنٹ کا میڈیا سمجھ نہیں آئے گی پیڈیم گورنمنٹ تو یہ جب بھی پی ایف یو جے کرٹیلمنٹ آف پریس یا جنرلسٹ کی اریسٹ یا کوئی بھی ایک طرح کا کوئی مومنٹ ہوتا تھا تو پی ایم ایلین پاکستان پیپلز پارٹی اگر ہم اس نعباد آئے کورٹ پی ایف یو جے جا رہی ہے سپریم کورٹ جا رہی ہے یا نیشنل پریس کلب میں کوئی بھوتا ہے تو یہی لیڈران آکے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے تھے اور آزادی صحافت کے نعرے لگاتے تھے اب انفورچنٹلی ہوا یہ ہے کہ یہ اتنا ورس پیرڈ ون یئر کا گزرا ہے اس ون یئر میں جو میڈیا کے ساتھ جو میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہوا ہے اور جو پریس کو جس طرح اور جنرلسٹوں کو جس طرح اٹیک کیا گیا اس کو ٹارگٹ کیا گیا اس کو آرسٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوزر انوسنٹ سٹیزن کو اس کو اٹھایا گیا انڈر پی کا ایک جو کہ ٹوٹلی ایم مورل ہے انیتکل ہے کسی بھی اس لحاظ سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے فور دیس سو کال ڈیموکرسی لونگ پولیٹیکل پارٹیز تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک میسج پی ایف یو جے کا یہ تھا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے ڈیموکرسی کے باتیں کرتے ہیں تو بھئی یہ پریس فریڈم کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے ایک سال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں سے ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اور ہمارے سیٹھ ہیں جن کا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے اونرز ہیں ان کے لئے یہ ایک بولڈ میسج ہے فرم دی پی ایف یو جے پلیٹ فرم کہ یہی جرنلسٹ جو ان دی لائن اف ڈیوٹی جو اساسینیٹ ہو چکے ہیں جو ٹرائبل ایریاز میں مر گئے جو ایون اسلام آباد کے اندر تو پی ایف یو جے نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے فرم دی انٹرنیشنل وارچڈا کہ آپ لوگ از خود ہی چیک کر لیں کہ یہ جو جرنلسٹ مارے گئے ہیں شہید کیے گئے ہیں کیا یہ ریگولان ایمپلائیز بھی تھے کی نہیں تھے جس میں موسٹلی نہیں تھے نہ ان کا کوئی انشورنس کور نہ ان کے کوئی فیملی کے لئے سپورٹ تو یہ ایک بڑا میجر ڈیمانڈ ہے فرم دی پی ایف یو جے کے مالکان جو ہے وہ انشور کر دے اور انٹرنیشنل جو میڈیا وارچڈاگ ہے وہ اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو جرنلسٹ مارے گئے ہیں ان کا بھی ذرا ڈیٹا چیک کریں کہ واقعی یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود موسٹ آف دیم جو ہے وہ ڈیلی ویجرز تھے اور لاسٹ میسج جو ہے وہ ایکنومک رائٹس ایکنومک جینلسائیڈ آف جینلسٹ اب آپ دیکھیں کہ بارہ تیرہ مہینوں میں گورنمنٹ نے ان مالکان کے لئے اتنے فنڈز ریلیس کر دی ہیں ان کو اتنے فنڈزمنٹ دی ہیں لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے کہ ویجز بڑھے یعنی ایمپلوئیز یعنی جنلسٹوں کی ویجز نہیں بڑھے اور جس طرح بڑھنے چاہیے بہت سارے میڈیا ہاؤسز جو ہے انہوں نے 2019 سے انکلوڈنگ ڈان انہوں نے پیکٹس کی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک وہ ریورس نہیں ہوئے جنگ جیو گروپ بھی شامل ہے بزنس ریکارڈر بھی شامل ہے نوائیوگ گروپ بھی شامل ہے یہ بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں میں چھوٹوں کے بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کٹس لگے ہیں اور کمینگ اپ ٹو مائی لاسٹ کنکلوزن وہ یہ ہے کہ آج کا یہ جو ڈیڈیکیشن ہے تو ارشد شریف تو دی لیکیسی اف ارشد شریف جو کہ ہی سٹود اپ اگنس آل ایلز اف تیم کہ وہ بورڈ ریپورٹنگ کرتا تھا and this is a good message for the youngsters as well میں اور ارشد جو ہے we spent together ہم بارے بارہ سال اکٹے ہم نے ریپورٹن کیا دون میں we started actually ہم نے start اکٹے کیا تھا تو وہ جو ریزیسٹنس جنرلیزم کا جو جو کنسیپت تھا وہ آہستہ آہستہ ہی ڈاؤن ہو رہا ہے یا ہماری یہ جو ریس فریڈم یا جو یہ جو کٹیلمنٹ ہے یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے نہیں ہے یہ ہمارے مالکان کے طرف سے بھی ہیں ہماری طرف تو یہ جو ملٹیپل لیئر کے جو ریسٹریکشنز ہیں پی ایف یو جے جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتی ہیں آج کے گیجرنگ کا مقصد بھی یہ ہی ہے کہ ہمارے سینئرز بیٹے ہوئے ہیں پی ایف یو جے نے اپنا پوڑا ایک پلین چارٹ آؤٹ کیا ہے اور پہلا فیز جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ ٹونٹیت میں تک جائے گی اور سیکنڈ فیز جو ہے وہ پھر نانگ مارچ کے شکل میں بھو کرتال کے شکل میں پارلیمنٹ کے سامنے وہ ہو گیا اور پروینشل کاپیٹل تو ہم جرنلسٹ جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور اس میں ایک اور میسیج جو پی ایف ایو جے کا جو میں بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈیموکرسی اور میڈیا فری میڈیا فریڈم آب ایکسپریشن یہ انٹر لنک تھے تو اگر اس کانٹیکسٹ کو آپ دیکھ لیں تو آج آر ایس ایف کا جو ریپورٹ نکلا ہے فریڈم اینڈکس کا پاکستان سٹیل اٹ ون فیفٹی آؤٹ آب ون ایٹی تو اس سے آپ لوگ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکرسی کی کیا پوزیشن ہوگی کہ ہم سٹیل ون فیفٹی پہ ہیں تو اس اینڈکس کو اگر آپ دیکھ لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کانفرنس کا کے طرف سے ہم آپ اپنے سینئر سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ گائیڈنائنز کچھ ایڈوائزی دیس کریں گے کہ ہم کیسے اس مومنٹ کو جو پہلا فیز آج سے لانچ ہوا ہے اور سیکنڈ فیز میں ہمیں جانا ہے تاکہ ہم اپنی جنرلسٹوں کے لئے یعنی یہ ایسی تو انفرچنیٹ کہ اسلام آباد فیڈرل کیاپٹل اگر منی ریپورٹ ہے جنرلسٹ تو یہی سے آپ اندازہ کریں کہ ہم خبربخت انخواہ انٹیریر سنگھ بلوچستان کے بات نہیں کر رہے ہیں ہم فیڈرل کیاپٹل کے بات کر رہے ہیں کہ وہ ورس پلیس ہے فور جنرلسٹ ان پاکستان تو ان ساری چیزوں کو لے کے ہمیں آگے جانا ہے اور آج کا دن جو ہے عرشت شریف کی ریزیسٹنس جنرلیزم کا جو جو ایک سیمبولک وہ ہے اس کے طرف ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور ہمیں لوکی فوروڈ ٹویور انپوٹس